ہمارے یہاں جوائن بٹن نہیں ہے ہمارے یہاں ہیں سبسکرپشن پلانز کرپیا سبسکرپشن پلانز کو جوائن کریں اور کیو آر سکین کر کے ہمیں پترم پشپن سے انگریت کریں نمستے میں ہوں سنجید اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جائپور ڈیالوکس اب الیکشن کا موسم ہے کل چناؤ ہیں اور کل جیسا آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہاں کہاں چناؤ ہیں یہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اس سمیں جو ہے فس فیس کی جو چناؤ مدھے پردیش اور راجستان میں ہیں ہم آج ان کی چرچہ کرنے والے ہیں باقی اور بھی پردیشوں کی چرچہ کریں گے کیونکہ نورتیس لگ بگ پورا اسام کا کچھ حصہ اور باقی پورا نورتیس جو ہے وہ کل سماپت ہو جائے گا اسام کے علاوہ اسام میں اس کے بعد بے اور فیزز ہیں پسچی بنگال بیہار اور اتر پردیش یہ تین پردیش ایسے ہیں جہاں پورے سات فیزز ہونے ہیں مدھے پردیش میں بھی آج فیزز ہونے ہیں اور راجستان دو فیزز میں ہوگا تو پہلے مدھے پردیش کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مدھے پردیش کی وشیش بات ہوئی نہیں ہے کیونکہ مدھے پردیش سبھی مان کے چل رہے ہیں کہ اس آپ کے وہاں تو کسی پرگار کی چناؤتی ہے نہیں بھارکی جنتہ پارٹی کو لیکن جو پہلا فیز ہونے والا ہے مدھے پردیش میں وہاں چھ سیٹے جا رہی ہیں پولنگ کے لیے کل اور وہ ہیں سیدھی شہیڈول جبلپور مانڈا بالا گھاٹ اور چھند بارا اب اس میں سیدھی اور شہیڈول جو ہے وہ تو سبھی مان رہے ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں سے بھی بات چیت کی ہے اور جو ہمارے ٹیم کا جو نیچے سے جو سارا فیڈ بیک آیا ہے جو آپ کو بھی ہم نے دکھایا ہے وہ تو سارے یہی مان کے چل رہے ہیں کہ بھئی سیدھی اور شہیڈول میں تو کسی پرگار کا کونٹیسٹ ہی نہیں ہے شہیڈول کے جو شہیڈول ایسٹی سیٹ ہے اور مانڈلا جو ہے وہ بھی ایسٹی ریزاوٹ سیٹ ہے اور کونٹیسٹ جیدی کہیں بتایا جا رہا ہے تو اس میں سے مانڈلا میں بتایا جا رہا ہے اور چھندوالا میں بتایا جا رہا ہے یہ دو اسطحان ایسے ہیں جہاں پر کونٹیسٹ ہے جبلپور اور بالا گھاٹ بھی ایک طرفہ دکھائی جا رہی ہے تو یہ چار تو کلیر ہو گئی باقی جو دو سیٹے ہیں جنہاں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ مانڈلا میں جو اس سمیں کونٹیسٹ ہے وہ کونٹیسٹ ہے کس کے بیچ میں پھگن سنگھ کلستے جو ہیں ان کا کونٹیسٹ ہے اور پھگن سنگھ کلستے جو ہیں وہ لمبے سمیں سے ہیں پھگن سنگھ کلستے ترہ ترہ کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کام کی ہوئے ہیں ایک بار لوگ سبا سے برخواست بھی ہو چکے ہیں پیسے لے کے پرشت پوچھنے کے معاملے میں لیکن پھگن سنگھ کلستے ہیں ان کا جو ہے وہ آپ کے مانڈلا کی جو سیٹے ہیں مانڈلا کی آٹھ سیٹوں میں سے تین سیٹوں پر پچھلی بار ڈیڑھ لاکھ کی لیڈ آ گئی تھی اور وہ جو تین سیٹے ہیں مانڈلا انکلولڈ ان تین سیٹوں سے اس بار بھی لگ بگ ڈیڑھ سے پہنے دو لاکھ کی لیڈ جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی لے لے گی اور اس لیے یہ باقی پانچ ہارتی بھی ہے تو پھگن سنگھ کلستے پھر بھی پچاس ہزار سے نکل جائیں گے اس لیے اس سمیں بات چیز چل رہی ہے بہت سارے اپینین پولز آئے ہیں اپینین پولز یہ کہہ رہے ہیں کہ مانڈلا کی جو سیٹ ہے تو مانڈلا کی سیٹ ہار سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہاں مانڈلا کی سیٹ کانٹسٹ میں تو ہے لیکن جیتے گی وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایسا یہ ہے اس پشت دکھائی پڑ رہا ہے کیوں کیونکہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارے ہیں وشیش کر سے جو شوچالے والے کارے ہیں جو ڈائریکٹ بینفٹ والے کارے ہیں جو لارلی بہنا والے جو کارے ہیں اس نے اب جو وہاں کی جو ٹرائیبل جنتہ ہے اس کو لگ بک ایک پوری طرح سے مودی بھکت بنا دیا ہے ایک سمیہ وہاں کرتا تھا جب پوری ٹرائیبل جنتہ جو تھی وہ آنکھ مود کے اندرہ گاندی کے نام پر ووٹ دیا کرتی تھی اور یہ کام وہ لگ بک دو آزار نو تک کرتے رہے ہیں وہ اندرہ گاندی کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں تھے لیکن اب وہ مودی کو جانتے ہیں اور مودی کے نام پر ووٹ دیتے ہیں سب سے بڑی جو دکت ہے کانگریز کی وہ یہ ہے کہ مودی کی چھوی سے کیسے لڑے ان شیطروں میں دو پرکار کے ناریٹیوز چل رہے ہیں ایک ناریٹیو جو سوشل میڈیا پر چلتا ہے اور ایک ناریٹیو وہ ان وقتیوں میں چلتا ہے جو سوشل میڈیا سے تھوڑی بہت جانکاری تو رکھتے ہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں اور ادھکتر وہی لوگ ہیں جو مودی کے نام پر ووٹ کرتے ہیں یہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ویدھان سبھا اور لوگ سبھا میں لگ بگ سبھی پردیشوں میں ان پردیشوں میں بھی جہاں پکشکی سرکاریں ہیں ان پردیشوں میں بھی جہاں بی جے پی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ بھی سات سے لے کے دس پرتیشت تک اور کچھ اسطحانوں میں بیس پرتیشت تک ووٹ بڑھ جاتا ہے جب مودی کے نام پر ووٹ ہوتا ہے تو یہ فیکٹر مانڈا میں بھی ہے اس لیے مانڈا بھی نکلے گی چھندوارا جو ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ سیٹ ہے چھندوارا سے لڑ رہے ہیں نکلنات یعنی کملنات جی کے بیٹے یہ آپ کو وہاں پر سات کی جو ساتوں سیٹیں ہیں وہاں پر سات سیٹ ہیں باقی اسطانوں پر آٹھ سیٹ ہیں لیکن ستنا اور چھندوارا یہ دو ایسے اسطان ہیں جہاں پر سات سیٹ ہیں کیونکہ آٹھ کے حساب سے یہ آپ پر 29 into 8 کریں تو 232 آتا ہے ٹوٹل لیکن سیٹیں وہاں ہیں 230 تو یہ دو ایسے ستان ہیں دو ایسے جلے ہیں اور دو ایسی پارلیمنٹری کانسٹوچونسی ہیں ستنا اور چھندوارا جہاں سات سات سیٹ ہیں تو یہ جو ساتوں کوئی ساتوں سیٹیں ہیں یہ اسیمبلی چناؤں میں کانگریس نے جیتی تھی چھندوارا جو ہے یہ اکیلا ایسا ستان تھا اکیلی ایسی پارلیمنٹری کانسٹوچونسی تھی اکیلا ایسا جلا تھا جہاں سات کی ساتوں سیٹیں کانگریس نے جیتی تھی تو پھر بھی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکلنات کا جیتنا مشکل ہے جی ہاں نکلنات کا جیتنا مشکل ہے اور وہ مشکل کیوں ہے وہ مشکل اس لیے ہے کہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کی کملنات سے کسی پرکار کی کوئی ناراضگی ہے کہ لوگوں کا موڈ جو بن رہا ہے جو گراؤنڈ سے پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کہنا کہ بھئی اس بار تو ہمیں موڈی کو چانس دینا چاہیے کیونکہ ان کے حساب سے موڈی وہاں سے دو بار ہار چکے ہیں چھنڈوارا سے موڈی دو بار ہار چکے ہیں تو موڈی جیسا یکتی یہ دی ایک استان سے دو بار ہار چکا ہے تو موڈی کے پتی ایک وہاں پر بلکل سہج سی سمویدنا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس بار تو موڈی کو جیتنا ہی چاہیے اس لیے نکلنات وہاں سے اس بار نہیں جیت رہے یہ چھے کی چھے سیٹے جو ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے جا رہی ہے بھلے ہی ہمارے آشرتوش بابو اور ان کے ساتھی کچھ بھی کہتے رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اب راجستان کی راجستان میں پہلے راؤنڈ میں بارہ سیٹے جا رہی ہیں چناؤ کے لیے چھرگنگا نگر بیکانیر چورو ناغور جنجنو سیکر دوسا الور بھرتپور کرولی جائپور سٹی جائپور رورل یہ بارہ سیٹے ہیں اس میں سے کچھ سیٹے آپ مان دیجئے یہ پہلے راؤنڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے راؤنڈ میں کئی سیٹے جو ہیں وہ کانٹسٹ میں لگ رہی ہیں شریگنگا نگر میں ویسے تو کوئی وشیش سمسیہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو شریمتی بالان ہے ان کا ایک الگی نریٹیو آ رہا ہے کیونکہ ان کی جو شادی ہے وہ ارولوں میں ہوئی ہوئی ہے وہ ارول ونچ کی کمانی جا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ارولوں میں شادی ہوئی ہے تو اسی کمیونٹی کے بیچ پہ یہ پھیلائے جا رہا ہے کہ یہ تو ارولا ہو گئی یہ تو اسی رہی نہیں اس کو ووٹ دینے سے کیا فائدہ اچھا وہاں پر سب سے ادھک پورے راجستان میں اور برکہ لگ بگ پورے دیش میں سب سے ادھک اسی کانسنٹریشن ہے تین تیس پرسنٹ وہاں پہ اسی ہیں لیکن اس میں بڑی سنکیہ مذہبی سکھوں کی بھی ہے تو اسی ریزورٹ سیٹ بھی ہے لیکن وہاں پر جو کلدیپ اندورہ جو لڑ رہے ہیں وہ انٹائٹل ٹائپ کے ہیں ڈائنیس ٹائپ کے ہیں بہت لمبے سمجھ سے آ رہے ہیں لیکن ان کا جو ہے پربھاو سیمت ساہی ہے لڑائی جو ہے وہ انتتہ یہاں پر بھی جا کے موڈی ورسس کانگریس ہو گئی ہے اور جب لڑائی موڈی ورسس کانگریس ہو جاتی ہے تو وہاں پر کوئی کچھ بچتا نہیں یہ ایک طرفہ معاملہ ہونے والا ہے یہی حال بیکہ نیر میں بھی ہے بیکہ نیر بھی ریزورٹ سیٹ ہے وہاں سے ارجن رام بے اقوال لڑا رہے ہیں جو کندر میں منتری ہیں وہاں بھی ایک طرفہ معاملہ ہے جو سیٹیں فسی ہوئی ہیں اس میں سیکر میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سیکر انہوں نے سی پی آئی کو دے دیے کاؤنگریس میں اس لیے کوئی بھی مامپنتی کے لیے کوئی بھی وہاں پر کسی بھی پرکار کی سمجھے دنا نہیں ہے اور جو جات کے حساب سے جیت نہیں سکتے کیونکہ جو سمینا سمیدھانند جی ہیں وہ بھی جات کمیونیٹی سے ہی ہے ویسے تو سنت ہے لیکن سجن سنت ہے سجن سنت کوئی ادھکتر لوگوں کا جھکاو ملتا ہے امرہ رام کو لوگ اگریسیو جات مانتے ہیں اس لیے ٹھیک ہے جاتوں کا ہو سکتا ہے ان کو پچاس پچپن پرتیشت بھی مل سکتا ہے لیکن باقیوں کا نہیں ملے گا یہاں بھی معاملہ ایک طرف ہے لڑائی کہا کہا ہے لوگ کہتے ہیں ناغور میں لڑائی ہے لیکن ناغور میں اب پچھلے چھہ سات دنوں میں جیوتی مردہ آگے نکل گئی ہے کیونکہ جو ہنوان کی چھوی ہے ہنوان کی اگریسیو والی اس کے قارن باقی سارے لوگ رشت ہیں موڈی فیکٹر تو ہے ہی تو جاتوں کے کچھ حصے اور مسلمانوں کے علاوہ کچھ جنجنوں میں لڑائی ہے لیکن چورو میں پچھلے چھہ سات دنوں میں کافی میک اپ کیا ہے دیواندر جھا جڑی بہت بری طرح سے پچھڑ رہے تھے اب دیرے دیرے میک اپ کیا ہے پھر جو نیا انٹری نئی انٹری ہوئی ہے اس میں لوگوں کو جو کانگریس کے پرانے اسطح پہ جاٹ نٹ ان کو آگے بڑھانے میں روچی نہیں ہے اس لئے ماملہ نزدیک ہو گیا ہے لیکن اب ماملہ 50 50 ہے جنجنوں میں ماملہ تیڑھا ہے جنجنوں میں بی جے پی پچھڑ رہی ہے کرولی میں بی جے پی پچھڑ رہی تھی اب آگے آگئی ہے اور اس سمیں 55 45 کا ماملہ ہے بھرت پر میں یدی پی وشوی اندر سنگھ نے بہت کس کے جور لگا رکھا ہے لیکن یہاں پر بھی استطیاں وہی ہیں جو آٹھ میں سے کم سے کم پانچ کنسٹوچونسی ایسی ہیں جس میں بی جے پی آگے آگے ہی رہے گی اب بچتی ہے کونسٹوچونسی جیپور رورل اور جیپور سٹی کی اور دوسہ میں بھی معاملہ بہت پیڑا ہے جیپور رورل میں راو راجندر سنگھ فیلحال کاٹے کی ٹکر میں ہے لیکن تھوڑی ایج ان کو اس سمیں ہے کل ہم بتا دیں گے آپ کو اور یہ بھی میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بھی موڈی کے نام پر آگے نکل جائے گی جیپور سٹی میں نو کانٹسٹ پرشل کیول اتنا ہی ہے کہ تین لاکھ کی مارجن رہے گی یا چھے لاکھ کی مارجن رہے گی تو یہ اوور آپ کو میں نے سیچویشن بتا دی میرا جو ماننا ہے کہ چھے کی چھے سیٹوں مدی پردیش میں جائیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور یہ جو بارہ سیٹے ہیں اس میں سے کم سے کم نو سیٹے جارہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو راجستان میں جائے ہن جائے بھارت وندے ماتر بھارتی